جنارین اسلام علیکم آج کا دن بھی کافی ہنگامہ خیز رہا پاکستانی سیاست میں اور جیسے جیسے یہ نئی حکومتیں انسٹال ہوتی جا رہی ہیں یوں لگ رہا ہے کہ ہنگامہ خیز دنوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کوئی قصر اب رہتی نہیں ہے اب جناب وفاق میں صوبوں میں تقریباً تقریباً حکومتیں قائم ہو چکی ہوئی ہیں چند مرحلیں باقی ہیں لیکن وہ مرحلیں اہم ہیں اس میں وزیر اعظم کا انتخاب ہے اس میں صدر مملکت کا انتخاب ہے اور پھر اس کے بعد یہ معاملات آ کے بڑھنا شروع ہو جائیں گے اب دیکھئے پلوجستان میں اکبر بکتی صاحب وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے بہت اچھی بات ہے کچھ چیزیں نظام کی ہمیں دیر سے سمجھ آتی ہیں میں ایسے آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ نظام کیسے چل رہا ہے کوئی تجزیہ کار اگر کہتا ہے کہ اسے سمجھ آ رہی ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے اس لیے کہ سمجھ کسی کو نہیں آ رہی میں نے آج صدر کے انتخاب پہ وزیر اعظم کے انتخاب پہ محمود خان اچکزئی کے حوالے سے جو طریقہ انصاف نے یوٹن لیا اس پر بات کرنی ہے لیکن پہلے درہا میں اس کے اوپر بات مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ جو سفراد بکٹی صاحب ہے بلوجستان کے وزیر اعلا منتخب ہوں گے اس لیے آج تو سارے بڑے آرام سے بات کر رہے ہیں نا لیکن کہ بھئی اب پیبلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ اچھا فیصلہ تھا ان کا لیکن ذرا ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے پیچھے چڑے جائیں اس وقت کیا سوچوشن تھی اس وقت سارے ملک میں مسلم لیگ نون کا توتی بول رہا تھا سارے کہہ رہے تھے کہ بھئی ساڑی گل ہو گئی صرف نون لیگ آئے کی وزیر اعلا نواز شریف چوتھی بار اس قدر شدت سے یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ میرے خیال میں نواز شریف کو خود بھی یقین آگیا ہوگا اشتہار چل رہے تھے اخبارات میں لوگ مختلف سیاستدان ایم کی ایم باقی سارے نواز شریف سے مطمئنی تھے ملک ملنے کے لیے نواز شریف نے معیشت دانوں سے ملاقاتیں شروع کر دی تھی اور لگتا تھا کہ ساری چیزیں تیہ تھی اور لوگ دھڑا دھڑ جاک درک جاک نون لیگ میں شامل ہو رہے تھے ایسے میں سرفراز بکٹی صاحب نے اچانک فیصلہ کیا کہ وہ نگران کابینہ میں وزیر داخلہ کا پورٹفولیو تھا اور بھائی وزیر داخلہ کا پورٹفولیو ایک دن کے لیے بھی بہت بڑا پورٹفولیو ہوتا ہے انہوں نے کہا میں اس کو ٹھوکر مار کر پیوز بارٹی جوائن کرتا ہوں اب آپ خود سوچیں ان حالات میں لوگ سرفراز بکٹی پر ہستے تھے کہ یار سرفراز بکٹی صاحب یہ آپ نے کیا کیا ہمارے جاننے والے اچھے دوست ہیں پارٹی تو نون لیگ کیا رہی ہے بلوشستان میں کے پی کے میں پنجاب میں فیڈرل میں سندھ میں بھی جیتے گی نون لیگ ہر طرف نون لیگ آئے گی آپ پیوز بارٹی میں شامل ہو گئے کسی کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی لیکن اب ہمیں سمجھاتی ہے کہ اس وقت وزارت داخلہ سے استیفہ دے کر سرفراز بکٹی صاحب نے پیوز بارٹی کو جائن کیوں کیا تھا آج وہ وزیر علیہ ہو گئے ہیں بلوشستان کے تو یہ جو نظام حسطی سیاست کا ہماری ریاست میں چل رہا ہے اس کے معنی اور معفہوم اگر ہم تلاش کرنے کچھ کریں تو سچی بات ہے تجزیہ کاروں کو کچھ معلوم نہیں ہوتا فیصلہ کن قوتیں کچھ اور ہوتی ہیں اور ہم تو آج کی خبر کی اوپر بات کرتے ہیں جیسے اس دن جیسے سرفراز بکٹی نے پیوز بارٹی جوائن کی تھی سارے پاکستان میں تجزیہ کاروں نے یہ کہا تھا کہ بھئی کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہے پیوز بارٹی کی بات ختم ہو گئی پیوز بارٹی کا بیڑا غرق ہو گیا اب تو بس چاہد کس کسی نے نون لیگ میں ان کو ٹکٹ نہیں دیا ہوگا تو یہ ڈوبتی کشتی میں بیٹھے ہیں ایک ہارے ہوئی جماعت کے ہارے ہوئے سپاہی بن گئے ہیں اور انہوں نے اپنا بھی نقصان کیا اور پیوز بارٹی کو کون ٹوچتا ہے لیکن آج ہمیں ان کے فیصلے کی دانشکی سمجھ آتی ہے کہ بھائی وہ تو اچھے خاصے وزیراعلا بن گئے بلوجستان کے تو کمال نہیں ہے تو انہیں اس وقت یقیناً پتا ہوگا یا اندازہ ہوگا کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے پاکستانیوں کو یہ اندازہ نہیں تھا دیر سے ہوتا ہے آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی اندازہ ہمیں دو چار مہینے پہلے دو چار سال میں ہوتا تھا اب دو چار مہینے کے بعد ہوتا ہے آج کی خبروں پہ آجاتے ہیں بھائی آج کی خبریں جناب کل وزیراعلا کا الیکشن ہے شہباز شریف اور جناب عمر عیوب صاحب کے درمیان اور مراحل تو بہت زیادہ سہولت نظر آ رہی ہے شہباز شریف صاحب کو لیے لیکن ان کا انتخاب تو ہو جائے گا لیکن رستہ بڑا دشوار ہے تحریک انصاف والے بڑے ووکل لوگ ہیں وہ اسمبلی میں ان کا جینہ دو بھر کر دیں گے بولنے نہیں دیں گے فیصلہ نہیں کرنے دیں گے قانون سازی نہیں کرنے دیں گے اور شہباز شریف صاحب کی شہباز سپیڈ کہیں دور رہ جائے گی لہٰذا وہ کافی مشکلات کا رہیں گے دوسرا ان کے اوپر داندلی کا اعظام لگے گا اور ابھی بھی شہباز شریف کی وزارت عظمہ کی نامزدگی کے حوالے سے بھی اعتراض کیے گئے تھے لیکن وہ اعتراض متسطرد کر دیئے گئے تو یہ سلسلہ چلے گا شہباز شریف کو جتنی نشستیں جتنے ووٹ چاہیے اس سے زیادہ ان کے پاس ہیں کب تک ہیں یہ نظام حسطی اس ریاست کا چلانے والے جانتے ہیں اب آجتے ہیں صدر کے انتخاب کی طرف صدر کے انتخاب جو ہے نا بڑے دلچسپ ہو رہے ہیں نون لیگ کی طرف سے آسف زرداری کا نام پیش کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے محمود اچکزہی کا نام پیش کیا گیا محمود اچکزہی پشتون نیشنلسٹ ہیں بڑے دبنگ بات کرنے والے زیرک آدمی ہیں اور اسمبلی میں بہت مدت نائٹی تری سے میرے خیال میں ہر اسمبلی میں ہوتے ہیں اچھی گفتگو کرتے ہیں پشتونوں کے حق کے حوالے سے کھل کر بات کرتے ہیں ڈٹ کر بات کرنے والے لیکن آپ کو پھتا ہے یہ ہے تحریک انصاف والوں کا مسئلہ نہ اسٹیبلشمنٹ ہے نہ امریکہ ہے نہ نون لیگ ہے تحریک انصاف کا سب سے بڑا مسئلہ ان کی پرانی ویڈیوز ہیں آج انہوں نے محمود اچکزہی کو جو ہے نومینیٹ کیا تو ان کی ویڈیوز نکل آئیں کہ محمود اچکزہی کے بارے میں یہ پہلے ماضی میں کیا فرماتے تھے علی محمود خان صاحب کم از کم ایک تو غداری کا فتوہ اس سوسائیٹی میں اتنی سہولت کے ساتھ لگتا ہے تو علی محمود خان ان کو کم از کم غدار کردانتے تھے تو وہ غدار انہیں بنا دیا اور وہ پھر اب جو ہے تھوکا چاٹنا پڑا ہے ماضی میں ہمیشہ یہی ہوا ہے اور جب بھی اس طرح کی بات ہوئی ہے پھر اس پہ ترہ تماشا یہ کہ محمود خان اچکزہی صدارتی نشہ عہدے کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے کس کے پاس چلے گئے مولانا فضل الرحمان کے پاس اور تائید کس کی حاصل تھی تحقیق انصاف کی اب وہ جو ڈیزل ڈیزل عمران خان سے عمران خان نے لوگوں کے ذہنوں کو اتنا معاف کر دیا کہ مولانا فضل الرحمان ایک مذہبی رہنمہ ہے ان کے ساتھ آپ مذہبی قائد پر بحث کریں لیکن ڈیزل سیزل یہ نہیں ہو سکتا لیکن ان کے ساتھ اس طرح کا رواج رکھا گیا اور اب انہی کی تائید ہے اور ہر جگہ انہی کی تائید ہے اور شیر و شکر ہوئے ہیں تحریک انصاف والے اور جناب محمود خان اشکزائی اور جے یو آئی ایف والے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ لوگ جو ڈیزل ڈیزل کے نارے لگاتے تھے اب سر پکڑ لیں گے اپنے اوپر ڈیزل چھڑک لیں ان کی بھی زندگی بچاروں کی کتنی مشکل ہے کل وہ کیا نارے لگا رہے تھے آج کیا نارے لگا رہے تھے تو بڑی دشوار زندگیاں ہیں ان کی ایک اور خبر جس پر بحث کرنی تھی وہ یہ تھی کہ جناب مریم اورنزیب کے حوالے سے کہ وہ کس طرح وفاق سے صوبائی سطح پر چلی گئیں اور اس کے بارے میں دیکھئے وفاق سے صوبائی میں جانا بنیادی طور پر تو ایک ڈیموشن ہے اچھا مریم اورنزیب بہت زیادہ صحافیوں سے رابطے میں نہیں رہتی حالانکہ ملکائرہ صاحب میرے خیال میں سب سے زیادہ یا پروید رشید صاحب سب سے زیادہ صحافیوں سے رابطے تھے مریم اورنزیب کا آئیس ٹائلہ دو دفعہ وہ وزیر اطلاعات رہ چکی ہوئی ہیں اور انہوں نے کافی زیادہ معاملات کنٹرولڈ سے رکھے ہیں بس وہ خبریں اپنے پاس تک رکھتی ہیں نہ کسی کے بس کچھ لوگوں کی سنتی ہیں ان کی بھی نہیں سنتی اچھا اگر وہ جا رہے ہیں وفاق سے صحبائی سطح پر جا رہے ہیں تو ایک طرح سے ان کی ڈیموشن ہوئی ہے لیکن ڈیموشن نہیں ہوئی ایک طرح سے پرموشن ہوئی ہے وہ کیسے اس لیے کہ مریم اورنزیب جو ہیں ان کو شہباز شریف صاحب وفاقی حکومت میں رکھنا جا رہے تھے اور مریم نواز جا رہی تھی کہ وہ صبحی حکومت میں ان کو مدد کرے تو اس پہ پھر نواز شریف صاحب اس معاملے کے بیچ میں پڑے اور پھر اس میں یہ فیصلہ کیا گیا نواز شریف صاحب کی معاونت سے اور مشورے سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ مریم اورنزیب مریم نواز کا ہاتھ بٹائیں گی پنجاب میں اور وہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بنیائی طور پر دیپٹی وزیر اعلیٰ ہوں گی اور ان کے کچھ اختیارات جو ہیں وزیر اعلیٰ کے بھی ہوں گے تو یہ مریم اورنزیب کی تیناتی کی کہانی ہے تو یہ ڈیموشن نہیں ہے ایک طرح کی پرموشن ہے پھر وقت اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ